بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ لینڈ ریونی ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر ٹین ہے اور چپٹر نمبر ٹین جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے سروے اینڈ بانڈریز کو اس کا آج ہم پارٹ ٹو کر رہے ہیں اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریویرین اسٹیٹس اور ان کے جو مطالقہ قوانین ہیں اس زمین کو واپس لینے کے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ ون پرنٹی فور سے لے کر ون تھرٹی فور تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ہے پیٹ فا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ ریویرین اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں اور ان کے اندر کون سے قوانین لاغو ہوتے ہیں اور ان کو کیسے واپس لیا جاتا ہے تو آج یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو گزشتے ویڈیو کے اندر بھی بتایا کہ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دریا کے کناروں کے اوپر آباد ہوتی ہیں اور جتنے بھی زمینیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی مالک کی ضرور ہوتی ہیں ان کا مالک کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے وہ ان کو کاش کرتا ہے وہ ان کے اندر فسل لگاتی ہیں وہ اس سے گین کرتی ہیں ان کے روزی روٹی گھر کا کیچن ان زمینوں سے وابستہ ہوتا ہے وہ کمائی کرتی ہیں اور فسل پیدا کرتے ہیں ان کے اندر اور موسم کے تغییر اور تبدل سے یا بعض اوقات مونسون کی بارشوں کی وجہ سے جب یہ دریا جو ہوتی ہیں یہ اوورفلو ہو جاتے ہیں ان کے اندر فلڈ آ جاتا ہے تو وہ دریا بھر جاتے ہیں اور دریا کا پانی باہر نکل پڑتا ہے اوبل جاتے ہیں دریا تو اس کے کناروں کے اوپر جو زمینیں آباد ہوتی ہیں جب دریا اوورفلو کرتا ہے تو وہ زمینوں کو کٹاو شروع کر دیتا ہے ان کو کٹ دیتا ہے وہ ان کے مٹی یا وہ دریا وہ زمینیں جو ہیں دریا کے اندر بہ کر چلی جاتی ہیں اور ان کے اوپر جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بھی بہ جاتی ہیں ان کا جو نقشہ ہوئی تبدیل ہو جاتا ہے ہوئی تبدیل ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ کس بندے کے زمین ہے اس کا مالک کون ہے زمین تو وہ ہی ہوتی ہے لیکن اوپر سے جب مٹی بہ کے چلی جاتی ہے پسل بہ جاتی ہے تو سہلاب کے ساتھ چلی جاتی ہے فلٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے دریا برد ہو جاتی ہے کٹاو کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو انہوں نے نشان لگائے ہوتی ہیں ڈی مارکیشن کی ہوتی ہے بونڈریز لگی ہوتی ہیں ہد بندی یا برجیز لگی ہوتی ہیں یا بونڈری مارک ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے وہ جو ہیں وہ پانی کے اندر بہ کر چلے جاتی ہیں اب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی زمین دریا برد ہو جاتی ہے یا جن کی زمین کا نقصان ہو جاتا ہے دریا کے اُبلنے سے یا پانی آنے کے وجہ سے وہ سارے امیر میں ہوتے ہیں بیچ میں غریب بھی ہوتی ہیں بعض اوقات گورمنٹ جو ان کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے اور بعض اوقات نہیں کرتی تو اس میں پھر لوگوں نے ان زمینوں کو قابل کاش بنانا ہوتا ہے اور ان کو پھر سے ان سے فصل حاصل کرنی ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے اس میں بات یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ بھائی ہاں یہ دریا کے اندر جو زمین بہ گئی جو باقی جو اب اس کے بعد اس کے ڈیمارکیشن کیسے ہوگی اس کی عدبراری کیسے ہوگی اس کی بونڈریز کیسے فضل کی جائیں گی ان کے اندر برجیز کیسے لگائے جائیں گی تو اس کے لیے یہ جو یہ ابھی ابھی کے بات ہے یہ جب سے یہ زمین اللہ نے پہلا کی اس کے بعد دریا بھی بنائے زمینیں بھی بنائیں اور فلڈ کا سسٹم بھی شروع لوگوں کی زمین بیتی بھی رہی ہیں اب اس کے لیے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا طریقہ کارم متعین کر رہتے ہیں کہ بھائی یہ جب بھی ہماری زمین دریا برد ہوگی یا دریا کے اندر بہ جائے گی جو ہم اس کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے وہ انہوں نے اپنا رواج بنا لیا یا اس کو اپنے باجبول عرض کے اندر لکھتے ہیں اگر باجبول عرض کے اندر نہیں بھی لکھا ہوا تو پھر وہ اپنی زمینوں کا کوئی عدالت کے ڈگری سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے کوئی عدالت کے حکم سے وہ اس کی بانڈریز مقرر کر دی جاتی ہیں تو اس میں انہوں نے وہ بانڈریز مقرر ہو گئیں اب یہ تو بانڈریز مقرر ہو گئیں اب اس کے اندر آگیا جی کہ اس زمین کو قبل کاش کیسے بنایا جائے اب جیس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ جو وہ کولیکٹر ہوتا سے کہہ دیتا ہے کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہے اس کی زمین جو پھر کسی دوسرے بندے کے حالے کر دی جاتی ہے جب تک وہ قبل کاش نہیں ہوتی پھر اسی کے پاس رہتی ہے اور جب وہ زمین کاشت کے قابل ہو جاتی ہے تو پھر یہ بندہ جو اصل مالک ہوتا ہے اگر اس کے پاس سے کہیں سے پیسے آگئے اور اس نے جا کے کولیکٹر کو درخواست دیا دی کہ جناب میں اب میرے پاس پیسے آگئے ہیں اور میں اپنی زمین محفظ لینا چاہتا ہوں تو پھر کولیکٹر جو ہے اس کی درخواست اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور جن لوگوں نے اس کی زمین کو کاشت کیا ہوتا ہے قابل کاشت بنایا ہوتا ہے اور اس کے اندر فصلیں وہ کاشت کر رہے ہوتی ہیں وہ منافع لی رہے ہوتی ہیں تو پھر وہ کولیکٹر جو ہے ان لوگوں کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ اپنا بتاؤ آپ کا کتنا خرچہ ہوا آپ کو کتنا کمپنسٹ کیا جائے تو جتنا مخرچہ بتاتے ہیں وہ پھر کولیکٹر جو ہے اس کی اپنے طور پر انکواری کرتے ہیں انکواری کے بعد جو رقم وہ بنتی ہے تو پھر ان کے ہینڈ آور کر دیتا ہے اور جو زمین ہوتی ہے پھر وہ اصل مالک کو واپس کر دی جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ ریویرین جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ طریقہ کارا ہوتیار کیا جاتا ہے اور یہ سیکشن 124, 125 and 26 جو ہے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو مختصرن آپ کو بتایا یہ ادھر ان کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ دکھا ہوا ہے تو دوستو آتے ہیں سب سے پہلے سیکشن 124 کے اوپر 124 کہتی ہے کہ ایفیکٹ آف فکسنگ باؤنڈری بیٹرین ریویرین سٹیٹس اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ جو زمین دریا برد ہو جاتی ہے یا جو زمین دریا کے اندر آ جاتی ہے اس کے پیٹ کے اندر آ جاتی ہے یا اس کے دریا برد ہو جاتی ہے کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے یا اوپر سے وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور ان کے اندر وہ جو باؤنڈری مار جو آرلیڈی ڈیٹرمنٹ تھی ان کا کوئی مندقشہ وجود باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے لئے یہ سیکشن 124 کی سب کلاس بان جو ہے اس کے اندر جو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ باؤنڈری لائن اسی جگہ پر متعین کی جاتی ہے جہاں پر دریا برد ہونے سے پہلے جہاں مقرر تھی کسی قانون کے تحت کسی رواج کے تحت کسی کسٹم کے تحت کسی آرڈر کے تحت کسی روینی آرڈر کے تحت یا کسی بھی آرڈر کے تحت جس جگہ وہ متعین تھی اسی جگہ اس کو متعین کیا جاتا ہے بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ دریا کا پانی تھوڑے سا کم وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے بعض جگہ زیادہ کرتا ہے اور جہاں کم نقصان پہنچاتا ہے اور وہ زمین جو ہے سٹیل قابل کاشت ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جی کہ اسی کے مطابق پر جن کے مطالق کہتی ہے یا ریکارڈ جو ہے جن کا بتاتا ہے یا جن کا نام میکمہ ایمال کے ریکارڈ کے اندر جن مانکان ایرازی کا بول رہا ہوتا ہے انہی کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اسی طریقے کے مطابق کسٹنگ کے مطابق یا دالت ڈگری کے مطابق یا جو سیکشن من ٹرنٹی تری کے اندر طریقہ کار بتایا گیا اس کی مطابق انہی لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور انہی جو پرانی دیمارکیشن ہے یا جو ان کے جو بانڈری لائنز ہیں یا جو برجز لگی ہیں ان کے مطابق ان کو دے دی جاتی ہے اس کے اندر پھر انہوں نے سیکشن وان ٹرنٹی فور کے اندر ساب کلاس ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ارازی کو قابل کارٹ بنانے کے لیے دوسرے کو منتقل ہونا یا کرنا یا اس کے ساتھ حکم ملتوا اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ارازی دریا برد ہو گئی وہ قابل کاشت نہ رہی حالانکہ وہ زمین جو ہے وہ بہترین زرخیز زمین تھی اس سے نفع بخش فصل آسل ہو رہی تھی اور مناسب اقت تک وہ کاشت ہو رہی تھی معقول رقم کی وہ پیداوار دے رہی تھی اگر اس اسٹریٹ کے مالکان ارازی یا دیگر جو اس کے اندر حق رکھتے ہیں اگر ان کی ارازی کسی دوسرے کو منتقل کر دی جاتی ہے وہ جو مالک ارازی اس کی ماں پر یا وہ کلیکٹر جو آز خود کر دیتا ہے تو پھر کلیکٹر جو ہے وہ تحریر حکم کے ذریعے وہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ ایسی زمین کے حقوق جو ہے وہ ایٹ رازہ کی جو دفعہ ایک سو چوبیس ہے ایک سو پچیس ایک سو چوبیس اور ایک سو ستائیس کے تحت اس وقت تک منتقل نہیں کیا جا سکتے جب تک کہ وہ زمین قابل کاشت نہیں بن جاتی اور جب وہ قابل کاشت بن جاتی ہے اس کے اندر وہ دوبارہ ذرخیز ہو جاتی ہے وہ مناسب انداز کے اندر وہ اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے یا وہ معقول وہ جو ہے قیمت کی پیداوار دینے کے قابل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی زمین کی منتقلی کا حقوق سادر کر دیا جاتا ہے اگر وہ اس طرح کی وہ زمین جو ہے وہ اس طرح کی کاشت نہ دے تو پھر وہ جو وہ جو کلیکٹر کا آرڈر ہوتا ہے ٹرانسفر کا اس کو پھر وہ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اریجنل مالک جو ہوتا ہے اس کا جو اصل مالک ہوتا ہے اس کو واپس کرنے کا جو آرڈر ہوتا ہے جو کلیکٹر کا اس کو التواب میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو واپس نہیں کہہ جاتی اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جب تک یہ قابل کاش نہیں ہوتی اگر تم کر سکتے تو ٹھیک اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ اس کا یہ جو ہے آپ کو واپس منتقل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کو ہم دوبارہ کاشت کے قابل نہیں منا دیتے تیسرا اس میں ون پرنٹی فور کی سب کلاس تری کہتی ہے اب یہ جو کلیکٹر کا آرڈر ہے یہ کسی ایسی زمین پر اطلاق نہیں ہوتا یہ جو آرڈر وہ دیتا ہے التواب میں رکھنے کا کہ جب تک یہ زمین قابل کاش نہیں ہوتی اس وقت تک یہ منتقل نہیں کی جا سکتی اگر منتقل تو اس کا یہ جو آرڈر ہے وہ اس وقت تک اس علاقے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا یا اس زمین پر یا اس خطہ اس اراضی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا جو جب تک وہ قابل کاش نہیں ہو جاتی چوتھی بات یہ ہے کہ کولیکٹر کا فیصلہ اس بابت کے آیا زمین مذکورہ قابل کاش ہے یا نہیں ہے وہ فیصلہ اس کا حتمی ہوگا چوتھی بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن وان ٹوئنٹی فائی وان ٹوئنٹی فائی ویری سیمپل اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اپلیکیشن فار امیڈی ایٹ ٹرانسفر آف رائٹس اب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو مالک ارازی ہوتا ہے وہ کولیکٹر کو درخواست دیتا ہے کہ میری زمین جو ہے اس کو واپس کیا جائے اب زمین پوسی کے پاس ہوتے لیکن اس کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو واپس کرنا ہوتا ہے محکمہ مالک کے کاغذات کے اندر وہ اس کا وہ قبضہ لگانا مقصود ہوتا ہے اس کو واپس کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے مالک ارازی کے لیے پھر وہ کولیکٹر کے پاس جائے اور درخواست دے ایک سو دفعہ ایک سو چوبی سب کلاس ٹوٹ کتا ہے ٹو کے تحت سب کلاس دو کے تحت کسی کولیکٹر نے اگر اس کی ٹرانسفر کا آرڈر جو ہے وہ التواب کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ قابل کاشت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو التواب میں رکھا جائے تو اگر کوئی مالک ارازی اس کے اندر سمجھتا ہے جی کہ میری جو زمین ہے یہ ابھی قابل کاشت ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے یا یہ قابل کاشت ہونے کے قریب ہے یا اگر نہیں بھی ہے تو اگر وہ درخواست گزار دیتا ہے تو اس اسٹیٹ کے بارے میں جو اس کی اپنی ہے جس کی وہ ڈیمارکیشن اگرچہ انہوں نے کاغذی طور پر کر تو دی ایلگن مو کے بار نہیں ہے سوری تو پھر وہ جو ہے کولیکٹر اس کی درخواست اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اور اس سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی اور جو یہ مالک ارازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کے نوٹس کے اندر کولیکٹر کے اندر لے آتا ہے کہ جناب میں اس کی کمپنسیشن جو آئے گی یا جو میری زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے جو کسی نے بھی رقم خرج کی ہوگی چاہی اکومت نے کی ہو یا کسی پرائیویٹ بندے نے کی ہو یا جس کو سیکشن وان ٹونٹی فور ساب کلار ٹو کے دار جس بندے کو دی گئی ہے اگر اس نے کی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جی عدالت میں میں اس کا وہ جو ہے جتنا بھی اس کے اوپر ایکسپنسز ہیں وہ جمع کروانی کے لیے تیار ہوں تو پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان ٹونٹی سیکس وان ٹونٹی سیکش کہتی ہے کہ ایوارڈ آف کمپنسیشن اینڈ ایکسٹینگوش ایکسٹینگوشمنٹ آف رائیٹ دیر بھائی اب اس کے اندر انہوں نے یہ درخواد جو دیتا ہے یہ مالک اعراضی اس کے اوپر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کے بارے میں یہ سیکشن وان ٹونٹی فور جو ہے یہ یہ ویڈ ڈیٹیل ان ڈیٹیل سارے پروسس کو بتاتی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں پہلی بات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کلیکٹر کو ایکٹ حازہ کی دفعہ وان ٹونٹی فائیو کی طریقہ کوئی درخواست محصول ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ مالک اعراضی کوئی کلیکٹر کو جاکا درخواست دیتا ہے کہ اس کے اعراضی اس کو واپس کی جائے اور وہ حرجانہ جو یا جو کمپنسیشن بنتی ہے یا جن لوگوں نے میری زمین کے اوپر جو خرچہ کیا ہے اس کو قابل کارچ بنانے کے لیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تو پھر وہ جاٹ اس کو درخواست دیتا ہے تو کلیکٹر جب درخواست اس کو محصول ہوتی ہے وان ٹونٹی سیکس کے تعدے وہ پروسس اس کے اوپر شروع کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ایک ڈیٹ مقرر کرے گا اس کی سماعت کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ اس درخواست کو سماعت کرنے سے پہلے وہ ایک نوٹس جاری کرے گا ان تمام لوگوں کے نام کہ جنہوں نے اس اس مالک کے عراضی کی زمین کو وہ قابل کارچ بنانے کے لیے اس کی وہ کلیکٹر سے لیا ہوگا اور وہ جتنے بھی اس کے لوگ اندر لوگ ہوں گے وہ صاحب کو بلائے گا اور ان کو ادالت اپنا ادالت کے اندر بلائے گا کلیکٹر اپنی ادالت کے اندر بلائے گا ان کو موقع دے گا ان کو سنے گا اور ان کی اس کی اوپر جو ہے وہ آم جو اس نے آرڈر دیا ہے التوائی منتقیلی کا دے رکھا ہے اس کے بارے میں وہ بات چیت کرے گا اور وہ اس کے اندر ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کے اندر انٹائٹل ہیں اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ان کی حاضری مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک دن مقرر کرے گا سماعت کے لیے اور جب سماعت مقرر کرنے سے پہلے پھر وہ ایک انکواری کنڈک کرے گا اور انکواری کنڈک کرنے کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس کی اندر انٹائٹل ہوں گے ان کا رائٹ مقرر کرے گا ہم مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کی جو مالک ارازی ہے اس کا دو سو کنال کا نمبر ہے کوئی ارازی ہے اس میں بیس کنال ایک نے لی چالی سے ایک نے تیسر سے ایک نے باقی جتنی ہے کسی تیسری پہ جوتے بندے نے لی لی وہ جتنی جتنی ان لوگوں کی وہ ساری بنتی ہے اس کے مطابق وہ اس کو پھر وہ وہ ان کا رائٹ ڈیٹرمن کرے گا کہ کمپنسیشن کی کتنی رقم کس بندے کو کتنی ایوارڈ کرنی ہے اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ان کے وہ رائٹ کو ڈیٹرمن کر لے گا جو جنہوں نے زمین کو قابل کاش بنایا ہوگا تو پھر وہ اس کے بعد وہ کولیکٹر جو ہے یہ ایک کمپلینٹ کو اپنا اپلیکانٹ کو حکم صادر کرے گا کہ یہ اتنی مقدار کے رقم جو ہے وہ عدالت کے اندر آ کر جمع کروائے اور اس میں پھر وہ کولیکٹر اپنا مالک رازی کے لئے ضروری ہوگا کہ درخواست دہندہ کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اتنی رقم وہ کولیکٹر کے دفتر میں جمع کروائے اب انہوں نے اس کے اندر ایک شرط یہ بھی بتائی ہے کہ اگر وہ کولیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ زمین ابھی سٹیل قابل کاش بنی نہیں ہے تو پھر وہ اس درپاس کو خارج بھی کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے سیکشن 126 کے اندر کہ جب یہ جو کولیکٹر ہوگا یہ جب یہ زمین کی یہ جو ان لوگوں کے رائٹ زمین کو قابل کاش بنانے کے لئے جنہوں نے اب وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا ہوگا تو اس کو انکوائری کے دوران وہ دیکھے گا کہ ان کے رائٹ کیسے بنتے ہیں یا کیسے نہیں بنتے یا جو رقم انہوں نے کلیم کی ہے انہوں نے اپنا جنہوں نے زمین قابل کاش بنائی ہے کیا وہ ایکارڈنٹو لا ہے درست ہے صحیح ہے اس کے اندر نفع نقصان یا جو بھی ہے تو پھر اس کے لئے سب کلاس 126 کی کہتی ہے کہ وہ جو کولیکٹر ہوگا وہ لینڈ ریونیو ایک اٹھارہ سو چنانویں جو ہے اس کی جو سیکشن 23 ہے اور 24 اس کو اس سے رانمائی لے گا یعنی کہ ان کے اندر زمین کے جو مارکٹ ویلی ہوتی ہے اس کے اندر جو نفع ہوتا ہے جو نقصان ہوتا ہے اس کے موارک کرنے کو پر جو اخرج آتا آتی ہیں یا جو دیگر اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری ان کو بروے کار لاکھا ان کے انقواری کرے گا اور ان سے رانمائی لے گا اس کے بعد تیسری بات انہیں یہ کی ہے کہ ارازی کی اصل مالک کو واپسی کا حکم تیسری بات اس کے اندر یہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اپنا یہ جو مئی کا مہینہ ہوتا ہے مئی کی مئی کے مہینے کے پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے جو ایوارڈ کی رقم جو ہے جو کولیکٹر نے مالک کے ارازی کو کہی ہے کہ آپ اتنے اپنے پیریٹ کے اندر جمع کروا دیں اگر وہ رقم ہر سال اپنا اس سال پندرہ مئی سے پہلے پہلے اگر وہ مالک کا ارازی جو ہے وہ کولیکٹر کے پاس جمع کروا دیتا ہے تو پھر کولیکٹر کے لیے لازم ہے کہ اس نے اپنا جو حکم یہ یہ ٹرانسور کو اس کے اندر رکھنا التوا کے اندر رکھنا اس کو سسپنشن سسپنشن آف ٹرانسور جو اس نے ارڈر جاری کر رکھا ہے دفعہ ون ٹرنٹی فور سب کلاس ٹو کے تحت اس کو پھر منصوب کر دیا جائے گا اور اسٹیٹ مسکورہ جو ہوگی اس کو اصل مالک یا اگداری زمین کو منتقل کرنے کا حکم صادر کرے گا جس طرح اس نے کسی زمین کو یہ جو سیکشن ون ٹرنٹی فور کی سب کلاس ون کے تحت وہ منتقل کرنے کا حکم صادر کرتا ہے اسی طرح اس کی یہ جو ارازی ہے اس کو بھی واپس کر دی جائے گی اور بعد ازاں کولیکٹر حاصل شدہ رکھم جو ارجانہ یا ہوگا اس بندے سے لے گا وہ ان تمام لوگوں کو بلا کر دیکھ بال کر ان کے وہ حصے کی وہ ڈیٹرمنیشن کرنے کے بعد ان کی حوالے کرے گا جنہوں نے اس اس مالک ارازی کے زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے محنت کی ہوگی یعنی ان کی محنت کا افضانہ ان کو دیا جائے گا چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس نے زمین کو بگانی زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے محنت کی ہوگی اگر وہ ایوارڈ کردہ رکم کو لینے سے انکاری کر رہے تو پھر کولیکٹر کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی حصے کی رکم جو ہے وہ سرغانی خزانے کے اندر بطور امانت اس کا حصہ جمع کروا دے پانچمیں بات یہ ہے کہ جب کولیکٹر نے یہ دفعہ آزا یہ دفعہ وان ٹرنٹی فور کی سب کلاس ٹو کے تحت کوئی حکم بابت التوائی منتقلی سادر کرتا ہے یا اس کا حکم اسی دفعہ کی سب کلاس ٹری کے تحت آتا ہے کسی بھی شخص کو حاصل ہونے والے تمام حقوق جو ہے وہ مطلوق تصور ہوں گے یعنی کہ یہ جو کولیکٹر ہے اس نے وان ٹوئنٹی فور سب کلاس ٹو کے تحت اگر کسی شخص کی زمین کسی دوسرے بندے کو قابل کاش بنانے کے لیے دی ہوگی اور اس کے اندر اگر وہ جو ہے جو بندہ قابل کاش بنا رہا ہے اور میکمہ مال کے بعد جو کاغذات پڑھے ہیں ان کے اندر کوئی رائٹس اس کے منشن کیے ہوئے ہیں تو پھر جب یہ اس کو یہ زمین واپس ہوگی اوریجنل مالک کو تو پھر یہ جتنے بھی اس کے حقوق ہوں گے جس نے وہ جو ایوارٹ کے رقم لے لی ہے اپنا آرجانہ منتانہ لے لیا اس کے بعد جو اس کے جتنے سارے رائٹس ہوں گے یا اس کے جو وہ سیکشن 126 سب کلاس 5 کے تحت وہ سارے وہ منصوب ہو جائیں گے اسٹینگوش ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن 127 کہتی ہے کہ voluntary transfer not affected اب اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ جو شخص زمین کی جو وہ ہے وہ رضا کرانا طور پر واپس کر دے گا تو پھر وہ کوئی بھی کولیکٹر کا آرڈر اس کی رضا کرانا واپسی کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکے گا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کی زمین دریا برد ہو گئی اور وہ وہ جو ہے اس اس کی زمین کو کولیکٹر نے کسی دوسرے بندے کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو قابل کاشت بنائے حد جب وہ قابل کاشت بن گئی اور اس بندے نے آ کر درخواست دے کہ میری زمین مجھ کو واپس کی جائے اور وہ اور وہ بندہ جس نے جو قابل کاشت کرنے کے لئے محنت کرتا رہا اور وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور کولیکٹر کو جا کر یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے اس کی زمین سے کوئی مانتانہ وصول نہیں کرنا میں رضا کرانا طور پر اس کو اس کی زمین واپس کرتا ہوں تو پھر عدالت یا کولیکٹر اس کا کوئی حکم جو ہے جو اس نے جو سسپنشن آف ٹرانسفر کے اوپر دیا ہوا ہے یا منتقلی یا التباہ کے لحاظ سے یا ایک سو چوبیس ساپکلا ٹو کے دیت دیا ہوا ہے وہ اس کی رکاوٹ نہیں بنے گا وہ اسی وقت ایٹس پار اس کی زمین کی واپس کرنے کے احکمات جو ہے وہ کولیکٹر ایشو کر دے گا اور اس کی جو وہ جو دیگر کوئی بھی آرڈر ہوگا سیکشن ون وہ جو اس نے دیا ہوگا سیکشن ایک سو چوبیس دو کے تحت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کل ادم تصور ہوں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ٹویٹی ایٹ سیکشن ون ٹویٹی ایٹ بھی ان سے ملتی جلتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹویٹ ٹرانسفر ٹو بی لائیبل ٹو آل ٹی اینسیڈنٹ آفٹنیور آف ٹی ایسٹیٹ ٹو ویچ ٹی ٹرانسفر اس میڈ اب اس کے اندر انہیں یہ کہا ہے کہ اصل مالک کے راضی تمام واجبات ادا کرنے کا پاباند ہوگا یہ اس کا خلاصہ ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جس بندے کی اصل مالک کی جس کی زمین جو ہے وہ دریاء برد ہو گئی یا زمین کے کٹاؤ کا شکار ہو گئی یا دریاء کے اندر ضائع ہو گئی سلاب کی نظر ہو گئی اور اور جب اس کی زمین قابل کاشت بن گئی اور قابل کاشت بننے کے بعد جب اس کو واپس کی جاتی ہے تو جتنا بھی عرصہ چاہیے وہ ایک سال کے اندر بنے دو سال کے اندر بنے تین سال کے اندر بنے اس کے اوپر جتنے بھی وہ جو خرچہ آئے گا وہ اس کو دینا پڑے گا جو ٹیکسز ہوں گے وہ دینا پڑے گا جو اس کی پرجیات یا ڈیمارکیشن کے اوپر جو اخراجات آئیں گے وہ اس کو دینا پڑیں گے یہ جتنے بھی اس کے اندر جو اخراجات آئے ہوں گے وہ اصل مالک کے ارازی کو ادا کرنا پڑیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان پینٹی نائن وان پینٹی نائن یہ کہتی ہے کہ کاسٹ آف ایریکشن اینڈ ریپیئر آف باؤنڈریز اینڈ سروی مارک اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ باؤنڈری مارک بنانے اس کی تعمیر کرنے اس کی مرمت کا خرچہ بھی یہ مالک ارازی کو برداشت کرنا پڑے گا اب یہ بورڈ آف ریونی جو ہے صوبائی حکومت کے منظوری کے بعد جو اپنا قواعد زوابط بناتا ہے یہ باؤنڈری مارکس کے لیے یا برجی بنانے کے لیے یا ان کی تعمیر کے لیے یا ان کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے یا جو خستہ حال ہیں ان کو گرا کرنے سرے سے مرمت کرنے کے لیے تو ان پر اٹھنے والی جتنے بھی اخراجات ہیں ان لوگوں سے بحصول کرے گا جو اس برجی یا اس باؤنڈری مارک کے اردگر جو زمینوں کے مالکانے ارازی ہوں گے یا جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے وہ لوگ اس کے اخراجات دینے کے پابان دوں گے اور دوسری بات اس کے اندر انہیں یہ کی ہے کہ جو گاؤں کا نمہ دار ہوگا وہ اس کا یہ فرض ہوگا یہ کہ جتنے بھی اس کے جوریزیکشن کے اندر جتنے بھی وہ باؤنڈری مارکس ہیں یا وہ جو برجیاں لگی ہوئی ہیں یا ان کے اوپر جو انہوں نے تعمیرات کرنے یہ جو بھی سلسلہ ہے ان کی حفاظت کرنا اس کے ذمہ ہے ان کی حفاظت کرنا نمبردار کے ذمہ ہے اور اس کا یہ بھی ذمہ ہے کہ کوئی بندہ ان کے اندر کو غیر قانونی طور پر عدو بدل کرتا ہے تو اس کو پھر روکے یا اس کی رپورٹ کرے متعلقہ رہمین افیسر کو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن مان تھرٹی سیکشن مان تھرٹی کہتی ہے ریکاوری اف کاسٹ انکرڈ بائی گورنمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ اس کی بات کی ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اعراضی کا کوئی سروے کیا جائے یا بونڈری مارک کے ذریعے اس کی حدود جو ہیں ان کو وضع کیا جائے اور کولیکٹر کے حکم کے مطابق تیس دن کے اندر اندر اگر وہ سروے مارک یا بونڈری مارک تعمیر کرنے پر اگر کوئی اخراجات آتی ہیں وہ ادا کر دیتا تو ویلن گولڈ اگر نہیں کرتا تو پھر ریونی افیسر ہے وہ اپنے پالیس یا گورنمنٹ کے اخراجات کے اوپر اس کو تعمیر کرے گا دوسری بات اس کے اندر انہوں نے کہی ہے کہ جہاں کسی بونڈری مارک کو ریونی افیسر تعمیر کرتا ہے تو دفعہ بان ٹوینٹی نائن کی جو وہ جو ہے کے تحت اس کی تعمیراتی تعمیرات کے اوپر اٹھنے والے تمام اخراجات اس علاقے کی ذمہ دار جن جو اس سے پائدہ اٹھا رہے ہوں گے یا جن کی زمینوں کے اردگر واقعی ہوں گے ان سے وصول کر سکتا ہے اور وہ کلیکٹر کے پاس پھر اس کی رپورٹ جمع کروائے گا ریونی افیسر تیسری بات یہ ہے کہ کلیکٹر تعمیراتی اخراجات جو برجی یا بونڈری مارک یا جو بھی اس کے اوپر وہ پختہ کرنے کے لیے یا رپیئر کرنے کے لیے یا نے بنانے کے لیے وہ خرج کرے گا اگر وہ ادا نہیں کرتے تو پھر ان کی زمینوں سے بطور ایری ارہ اپنے ان سے وصول کرنے کا بہت بجانب ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان تھرٹی ون سیکشن وان تھرٹی ون کہتی ہے کہ رسپانسیبیلیٹی فار مینٹیننس آب بونڈری اینڈ سروی مارکس اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بونڈری مارکس کی حفاظت کی ذمہ داری کن کے اوپر آئید ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے اس لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والے انہوں نے سیکشن وان تھرٹی ون کے اندر کہا ہے کہ ہر مالک ذمہ دار ہوگا کہ اس کی ارازی سے ملہکہ یا قریب قریب جو جتنے بھی بونڈری مارکس ہیں یا سروی مارکس لگے ہوئے ہیں یا وہ وہ ٹرائن جنگشن ہے یا سہدہ لگا ہوا ہے یا کوئی برجی لگے ہوئی ہے یا کوئی وہ سٹون کا وہ سٹون ہے جس سے اوپر جس سے وہ لوگوں کی حد بندی کا تائین کیا جاتا ہے ان کی ان کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے ان کے اگر شکست ریخت ہوتے ہیں ان کو درست کرنے کا ان کے مرمت کرنے کا پاباند ہوگا اور ساتھ ان تمام اخراجات کا بھی وہ پاباند ہوگا جو حکومت نے ان کے اندر کوئی الٹریشن کی ہے اور ان کو ردل بدل کیا ہے یا ان کو نیا تعمیر کروایا ہے وہ اخراجات بھی ذمہ دار دینے کا پاباند ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن مان تھرٹی ٹو سیکشن مان تھرٹی ٹو کہتی ہے کہ رپورٹ آف ڈسٹریکشن آر ریمووال آف انجری ٹو بانڈری آر سروے مارکس اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نمبردار جو ہے اپنے گاؤں میں کسی بھی بانڈری مارک یا سروے مارک کی شرک جب اس کو وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے یا اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کے اندر رد و بدل کی جاتی ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ نمبردار جو ہے پھر ریمویو فیسر کو کرے گا تو چاہے وہ نقصان یا رد و بدل کسی بھی بانڈری مارک کے اندر کسی بھی سٹیٹ کے اندر اس کی جو ریزیکشن کے اندر کی جاتی ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن مان تھارٹی تری سیکشن مان تھارٹی تری کہتی ہے کہ لینڈ میرمنٹ آر سروے اس کے اندر یہ ہے کہ جب زمین کی کوئی پمائش کی جائے گی یا اس کو سروے کیا جائے گا یا اس کے مارکشن کی جائے گی یا اس کے ڈی مارکشن کی جائے گی تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ہوگا اپنا ریموی افسر ہوگا تو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو سبائی حکومت نے بورڈ آف ریموی کو کوئی قوانین بنا کر دیا ہے رول ریگولیشن اس بابت بنائے ہیں تو ان کی پابندی کرتے ہوئے ان کے مطابق کرے گا اگر بورڈ حکومت نے یا بورڈ آف ریموی نے حکومت سے منظوری لے کر کوئی نئے قوانین نہیں بنائے پمائش کے لیے تو پھر بورڈ اپنا یہ ریموی افسر یا کولیکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس زمین کی پمائش یہ سروے اس طرح کرے گا تو کے لیے جو کلیا استعمال کرے گا وہ کلیا ہوگا یا تو پھر سکیور سسٹم کے تحت ہوگا یا پھر ریکٹینگل سسٹم کے تحت ہوگا یعنی کہا یا سکیور مربع فوٹ کی تحت ہوگا مربع فوٹ کے لیاس سے ہوگا یا مربع کے لیاس سے ہوگا یا مسلس کے لیاس سے ہوگا یعنی مربع سسٹم کے تحت ہوگی یا مسلس سسٹم کے تحت ہوگی اور کوئی بھی اس میں انہوں نے ایک شرع یہ بھی آئیت کی ہے کہ کوئی بھی جو خسرہ نمبر ہوگا اس کے اندر جو زمین ہوگی وہ کم از کم ایک ایک ایکڑ کے اوپر مشتمل ہوگی اور اس سے کم نہیں ہوگی تو دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ سیکشن 133 کے اندر یہ کی ہے کہ جب دفعہ آزا کی سب کلازمان کے تحت کوئی بھی قوائد بنائے جاتی ہیں یا بنائے جائیں گے تو خسرہ نمرات میں اگر کوئی مزید تقسیم کرنا مقصود ہو یا ان کو سب ڈیوائیڈ کرنا ہو جہاں زمین جو ہے ایک اکڑ سے کم ہے تو اس کے لیے پھر یہ جو بورڈ آف ریمنی ہے کوئی مزید ریسٹرکشن جو ہے وہ اس کے اوپر انفورس کر دے گا تاکہ ان کو بروے کار لائے جا سکے اور اس کے اندر جو اس کے پاتھ آ جاتی ہے سیکشن 134 اس کے اندر پنلٹی کی بات کی گئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جانبوچ کر ڈیلیبریٹی اور دکھہ دیئی دینے کی خاطر کسی بونڈری مارک کو یا سر میں مارک کو توڑ دیتا ہے یا اکھاڑ دیتا ہے یا ہٹا دیتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس میں اس کی شکست و ریخ کا سبب بنتا ہے تو ریونیو اپسلپ کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس کو رپورٹ ملتے ہے کہ پھلا شخص نے یہ کام کیا تو اس شخص کے خلاف پھر اس کو اس کے اوپر وہ جرمانہ آیت کرے فی بورجی پانچ سو روپیا اس سے وہ جرمانہ وصول کرے گا اور اس کے بعد اس کی تعمیر کے اوپر اٹھنے والے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بھی اس شخص سے وہ وصول کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف اس سے یہ جرمانہ وصول کیا جائے گا فی بورجی پانچ سو روپیا اور اس کی تعمیر کے اوپر اٹھنے والے اخراجات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف دفعہ چار سو چونٹیس فور تھارٹی فور کے تحت پی پی سی کے تحت اس کے خلاف کروائی بھی کی جا سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ بھی آگیا ہے تو آپ کائنڈی اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کوئی قویسٹن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکر اللہ